اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ان الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ قَبِيرٌ جو لوگ اپنے پروردگار کو بغیر دیکھے کہ اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے بِالغَيْبِ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوت میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہے ہیں ایمان بالغیب کے علاوہ کوئی بنیاد انسان کو گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتی نہ اخلاق فاضلہ پیدا کر سکتی ہے اللہ سے بند دیکھے ڈرنا ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان اخلاق فاضلہ کی تعمیر اٹھا سکتا ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کی زندگی سور سکتی ہے اس بنیاد کے علاوہ جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ سب کمزور اور ناپائدار ہے مثلا یہ کہ وہ برائی کو انسان خود برا سمجھے اس میں برائیوں سے بچنے کا بہت کم امکان ہے اسی طرح لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہو تو انسان کوشش کرتا ہے اکیلے میں کر لے تیسرا یہ کہ معاشرے کے افراد پر اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو گناہوں سے روک سکتے اسی طرح حکومت یا قانون کا جو معاملہ ہے وہ قابل معاخضہ ہو برائی پر تو یہ بھی ان کو روکنے کے لئے ناکام ہوتے ہیں عام طور سے ان میں سے کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو انسان کو شریف اور بااخلاق بنا سکتی ہو نہ لوگ اسے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی حکومت لہذا جب اس کی ذاتی مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان لوگوں کی یا قانون کی گرفت کی پرواہ نہیں کرتا ہاں بلکہ اس سے بچنے کے ہزاروں راہیں تلاش کر لیتا ہے انسان کو اگر کوئی چیز گناہ سے باز رکھ سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اس بات پر عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے خلوت میں ہو جلوت میں ہو سب کے سامنے ہو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یہی عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو ہر برائی ہر غلطی ہر قطع سے محفوظ رکھ سکتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وفات سے پہلے وسیعت کرنا ہاں ناظرین یہ ایک سنت ہے جو آج ہمارے درمیان میں ناپید ہے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اگر کسی کو لگے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو وہ دو گواہوں کی موجودگی میں وسیعت لکھ دے اور کسی آمانتدار کے پاس رکھ دے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وسیعت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ وہ دیندار ہوں خواہ وہ تم میں سے ہوں یا غیروں میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جس کے پاس وسیعت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں کہ وہ دو شب بھی بغیر اس کے گزارے کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو یعنی اس کو وسیعت لکھ لینی چاہیے یہ ایک مسنون عمل ہے سنت ہے وسیعت میں کیا لکھے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرف حقوق و واجبات اور مال و جائدات کی وسیعت لکھ دے کہ بھئی کس کو کتنا دینا ہے کیا دینا ہے اور دوسری طرف اولاد اور عزہ و قارب کو رب کی بندگی کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے شرک و بدعات سے پرہیز کرنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وسیعت کریں اگر یہ یقین ہے کہ وفات کے بعد اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کوئی بھی شرکیہ اعمال انجام دیں گے تو لازمان تو ضروری ہے اس شخص پر کہ وہ ان لوگوں کو شرک سے بچنے اور سنت کے مطابق تجہیز و تکفیل کی کرنے کی وسیعت کریں اسی طرح اگر میت کے پاس زیادہ مال ہو تو ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وسیعت کر سکتا ہے یا وسیعت میں کسی کو ایک تہائی مال دینے کی وسیعت کر سکتا ہے وارثین کو چھوڑ کر کے کوئی بھی ہو جو اس کی خدمت کرتا ہو اس کے رشتہ داروں میں سے نہ ہو تو اس کے لئے ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتا ہے ہاں یاد رہے کہ وسیعت میں سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے کسی پر ظلم نہیں کر سکتے یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہے تب بھی اگر وہ مسلمان ہیں وراست کے حقدار ہے اور وراست سے محروم کرنے والا کوئی عمل انہوں نے نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ان کو آپ وراست سے محروم نہیں کر سکتے یاد رکھیے انسان ساری زندگی محنت کر کے مال و دولت جمع کرتا ہے لیکن اگر وہی مال و دولت اس کے بچوں کے درمیان میں جھگڑوں کا سبب بن جائے تو کیا فائدہ ہے اسے مال و دولت کا کیا فائدہ ہے اسے ترقے کا جو اسے اسلام سے دور کر دے جو اسے کتاب و سنت سے دور کر دے لہذا ناظرین یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور وسیعت لکھ دیں کیونکہ یہ جھگڑوں کو ٹالنے کا اور آپسی تنازعات کو روکنے کا سبب بنتا ہے اور ایک سنت بھی ہے اللہ کے نبی کی جو بہت کم لوگ جس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا عجر بھی ہمیں ملے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی دو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک تو قرآن کی آیت کہ ہر حال میں جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈتے رہو اور دوسرا اللہ کے نبی کی سنت کہ وسیعت لکھنا یہ ایک اچھا عمل ہے جو کہ میرے اور آپ کے درمیان میں ختم ہو چکا ہے ہمیں اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عامل کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی